میرے پیغمبر پہ ترود پڑھا کرو میرے پیغمبر پہ صلاح و سلام پیش کیا کرو اللہ پاکہ نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ خود بھی کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کام تم بھی کرو ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر تو بند آپ سے پوچھے کہ دنیا میں ایسا کام کونسا ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں اور بندو سے گیتا ہے وہ کام تم بھی کرو جو میں کرتا ہوں تو وہ عمل کونسا ہے رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو ان اللہ و ملائکتو یسلون عالم نبی سب ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک کالا ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید فرمایا کہ اللہ درود پڑھتا ہے پرشتے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو اب میں دو تین مسئلے پیش کروں میں جانا خوش کر جن میں رکھ لیں اس آیت کے حوالے سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نبی پر درود پڑھیں اس کا معنی الگ ہے پرشتے پیغمبر پر درود پڑھیں اس کا معنی الگ ہے امتی نبی پر درود پڑھیں کہتے ہیں اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے پیغمبر کے ترجات کو بلند کرتا ہے اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں ناظر کرتا ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے دعا مانتے ہیں اور فرشتے بھی پیغمبر کی ارضمت پیغمبر کی مدہ اور پیغمبر کی تاریخ کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ اور انسان نبی پہ درود پڑھتا ہے اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ سے اپنے نبی کے لئے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمارے اس معمول کے درجات پر بلند فرما دے تو اللہ کی درود پڑھنے کا معنی اور ہے نبی پاک کی درود پڑھنے کا معنی اور ہے اور امت اور انسانوں پہ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے اور انسانوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے دوسری بات سمجھیں اللہ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے اور خود ایک بات فرمائی ہے یہ ذرا توجہ سے بات سمجھیں فرمائے اور ہمیں کیا فرمایا ہمیں کا سلاح بھی پڑھو سلام بھی پڑھو اور جب اللہ کی ذاتیں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پر نبی پر سلام پڑھتے ہیں فرمائے اور ہمیں فرمائے سلو علیہ وسلم اپنی ذات کوار فرمائے اللہ نبی پر سلاح بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں فرمائے سلام بھی پڑھو آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے اپنی ذات کے لیے صرف لفظ سلاح کا ذکر کیا اور انسانوں کو سلاح اور سلام جو باتوں کا حکم دیا ہے اس کی وجہ مفسرین نے فرمائی ہے کہ جو کہ سلام کے اندر دو چیزے ہیں سلام کے اندر دو چیزے ہیں کبھی سلام پر مانا سلامتی ہے اور کبھی سلام پر مانا اطاعت ہے اللہ اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا امتِ نبی کی اطاعت کرتی ہے تو یہ نہیں فرمایا اللہ نبی پر سلام یعنی اللہ بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے فرمائی ہے اللہ نبی پر درود ہی بیجتا ہے اور تم نے نبی پر درود بھی بیجنا ہے اور نبی کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے اور میرے محمد کی اطاعت بھی کرنی ہے اس لیے اپنے لاغت یہ لفظی کرنے کیا بلکہ امت کو فرمایا کہ تم سلام بھی پڑھو اور تم سلام بھی پڑھو تیسری بات سمجھیں ایک ہے سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے پڑھیں قرآن نے دو چیزیں فرمائیں صلو علیہ وسلم نبی پر سلام بھی بیجو پیغمبر پر سلام بھی بیجو اے اللہ کے نبی ہم سلام کیسے بیجے وہ تو ہمیں قرآن کریم میں ہم سلام کیسے بیجے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا السلام علیکہ ایوہ النبی جب نماز پڑھتے ہیں ہم آپ میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام کیسے پڑھیں ہمیں یہ سمجھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولو اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلی تا علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آلیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیما وعلیہ انکا حمید مجید تو اب بتائے چلا اللہ کے نبی نے ہمیں صلاح کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سلام کا طریقہ بھی بتایا ہے صلاح کا طریقہ کیا ہے درودِ ابراہیمی پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلِ محمد اور سلام کا طریقہ کیا ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نبی پر صلاح بھی ہو پڑھے جو نبی پاک نے ہمیں سکھائی ہے ہم نبی پر صلاح بھی ہو پڑھے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا اب بات اچھی طرح سمجھنا ہم صلاح بھی وہ پڑے جو اللہ کے نبی نے اور صلاح بھی وہ پڑے جو اللہ کے نبی نے سکھائی توجہ رکھنا ذرا یہ مسائل اچھی طرح سمجھنا ہم صلاح تو صلاح کے خیال ہیں لیکن اس مسئلے کو چلانا کیسے ہیں مجھے درمیان میں ایک واقعہ یاد آیا پہلے ذرا وہ سننے حضرت مولانا عبدالغنی پھورپوری رحمت اللہ علیہ حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی ثانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہمارے شیخ عارف بللہ حضرت عبدس مولانا شاہ حکیم عمد اختر رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد یعنی میرے وہ دادہ پیر بنتے ہیں اور جو مرش سے بیعت ہیں ان کے پر دادہ پیر بنتے ہیں عرض مولانا عبدالغنی پھورپوری کے پاس ایک بندہ بیعت ہونے کے لیے آیا تو جب بیعت ہوا تو اس نے بیعت ہونے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا حضرت مجھے مسئلہ بتائیں پھر میں پوچھو حضرت نے کہا جی میں درود تاج اور درود ماہی بیٹھ جاؤ آپ اچھی طرح بات سمجھیں میں درود تاج اور درود ماہی پڑھ سکتا ہوں حضرت مولانا عبدالغنی پھورپوری حمد اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا حضرت پر مانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ایک درود وہ ہے جو بات کے مولوی ساتھ نے دیا ہے آپ بتاؤ نبی والا درود بہتر ہے یا بات کے مولوی والا اسے لگا جی حضرت پاک والا فرمائے درود تاج بات کے مولوی نے بنایا ہے اللہ مسلی اللہ محمد اللہ کے نبی نے خود بتایا آپ بتاؤ آپ کو درود کون سا پساند ہے حضرت پاک والا یا باد والا بس آج جگڑا یہ چنل ہے ہم کہتے ہیں حضرت پاک والا درود پاک لوگ لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بیر نے آکے ہے ساڑھے مرشد آکے ہے حضرت چھڑ نہیں سکتے میں نے کہا بھی جب اللہ کے نبی کا درود موجود ہے تو پھر آپ کو دائم پہ جانے کی ضرورت کیا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جو درود اس کے علاوہ ہے آپ اس کے بھی قائل اور مانتے ہیں انکار نہیں کرتے لیکن بہترین درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے نبلا ہے وہ درود پاک بھی ہے اور اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے آیا ہے تو آپ اگر درود کی پوری برکات لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ درود پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے نبلا ہے چاہیament 出来